ڈار صاحب احساب دار صاحب ماشلائن کی بڑی کانٹریبویشن ہے اور انہوں نے دن رات محنت کر کے پاکستان کو ترقی کی ٹریک پر چڑھایا دوزار چودہ میں معیشت کا بہت برا حال تھا لیکن الحمدللہ انہوں نے اس کو دوبارہ ٹریک پر لے کے آئے اور پھر فائیو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گروہ سریٹ پر امپ لے گئے اگر ہماری حکومر کو اکامہ کی بنیاد کو پر نہ توڑا جاتا یا آپ کے اس وزیراعظم کو اس خاکسار کو اکامے میں نہ نکالا جاتا اگلے سال ہم سیون پرسنٹ پیس کی کہ سیکیورٹی کانسل کے اندر اس وقت پاکستان کے لیے کرسی بھی نہیں رکھی جاتی کرسی بھی نہیں دی جاتی پاکستان کے وفت کو اور ہمارے پاس اتنے ووٹ بھی اب نہیں ہے کہ ہم قرارداد ہی جمع کروا سکیں تو پاس کرانا تو دور کی بات ہے پاس کرانا تو درکنار یعنی ہم جمع بھی نہیں کرا سکتے جس کے لیے ووٹ چاہیے اور قومی وقار کا تو حال یہ ہے کہ ایک لیڈر فون نہیں کرتا اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں ہے اور ہمارے زمانے میں فون تو دور کی بات اب ہے وہ تو پاکستان آیا کرتے تھے وہ تو پاکستان خود آتے تھے یہ ہمارے زمانے میں اور پھر سبز پرچم کی سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے ایک ایک بلین ڈالر ایک ایک بلین ڈالر بیک مانگنے کے لیے پشکول لے کے جا رہے ہیں یعنی آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ کی عزت نفس کو مجروع کر رہے ہیں آپ کا سر جھکا رہے ہیں آپ پاکستانیوں کا سر جھکا رہے ہیں اور کہ آپ ایک منگتہ ملک بنا دیا ہے منگتی قوم بنا دیا ہے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان یہ کون ہے بھائی جو اس کو لے کے آئے ہیں آئے ان طرح بولیں نہ دکھائیں اب آپ اپنا قوم آپ کو جانتی ہے لیکن آپ کم از کم بتائیں کہ آپ ایسے بندے کو لے کے آئے ہیں ایسے جس نے ملک کا یہ غشب کر دیا ہے اور پھر سبس پاسپورٹ کا کا عالم یہ ہے جو پس کہتے سبس پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے اس کا عالم یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے بہت ملکوں نے ہمارے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے ہیں سبس پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جہاز ضبط کر لیتے ہیں پاکستان کا اور کوئی ملک پاکستان کا ہوتل باہر ضبط کر لیتا ہے اور پھر یہ کہتا تھا کہ ملک کے کرزے بڑھیں تو سمجھو وزیراعظم چور ہے کہتا تھا آٹے کی قیمت بڑھے تو وزیراعظم چور ہے چینی کی قیمت بڑھے تو وزیراعظم چور ہے تو اگر سن سکتے تھا سنو آج بائیس کوڑ عوام تمہیں چور اور ڈاکو خطاب کر کے پکار رہی ہے انہوں نے تمہیں اپنا یہ ڈیکلیر کیا کہ تم سب سے بڑے چور اور آج تمہیں لانے والوں کو پتہ نہیں کیوں ابھی تک اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس بندے کو لے آئے ہیں حق اور سچ پہ آپ ہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا باطل کو شکست فاش ہوگی اور باطل کو شکست فاش دے کر ہی ہم دم لیں گے انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے نامسائد حالات کے باوجود دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے آپ کو کامیابی دی اگر یہ اٹی ایس بننا ہوتا تو آج بھی آپ یہ حکومت ہوتی ہم انشاءاللہ آئندہ کسی اٹی ایس کو بننی ہونے دیں گے کسی کا ووٹ کسی کا اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوئی غاصب کسی کو جتانے کی کوشش کرتا ہے ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کا سامنا کریں گے اس کے آگے کھڑے ہوں گے ڈٹ جائیں گے اس بائیس پر عمام کے لیے یہ آپ ہے اور اب اپنے مشن کے اوپر آپ لگ جائیں آج یہاں کی عدالتیں ہمیں کلین چٹ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ سب بے بنیاد اور بدنیتی پر یہ مبنی ہے سارے یہ جو مقدمے اور یہ یہ بتائیں مجھے اب کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے عمران خان اور اس کو لانے والے کیا کیا بتائیں گے کہ جھوٹے مقدمے کیوں بنائے گئے یہ برطانوی عدالتیں دے رہی ہیں بھائی یہ کوئی جسس ارشد ملک جج ارشد ملک کی عدارت نہیں ہے یہ جج محمد بشیر کی عدارت نہیں ہے کہ یہاں پر اپنا جو ہے وہ ججوں پر دباؤ ڈال کے جو ہے وہ یا بلیک میلنگ کر کے یہاں سے فیصل حاصل کیے جاتے ہیں یہاں پر کوئی مانرنگ جج نہیں لگائے جاتے یہاں کوئی جو کہتے ہیں انسپیکٹنگ جج نہیں یہاں پر بٹھائے جاتے اور یہاں جج کے گھر جا کر فیصل لینے کی روایت نہیں ہے یہاں انصاف ملتا ہے بکتا نہیں ہے اور یہاں کے ججوں سے یہاں کے ججوں کے کمروں سے کرنل نمودار نہیں ہوتے یہ کوئی نیب کی عدارت نہیں ہے جس کے کرنل گھومتے بٹھتے نظر آتے تھے آپ کو جو اپنا مو چپا رہے تھے جیو والے نے کیمرہ آگے کیا تو مو چپا لیا کتاب رکھ لیا آگے اور جواب دینا گوارہ نہیں کیا یہاں کوئی سرینہ ہوتل سے شاپر میں فیصلے نہیں آتے لکھے لکھا ہے اور یہاں آئین شکنوں کے اشاروں پر منتخب وزریعظم کو گھر نہیں بیجا جاتا اور یہاں کوئی پلوٹ نہیں لیتا کوئی پرمٹ نہیں لیتا یہاں پر یہاں پہ ساکب نصار جیسے اور خوصہ جیسے جج نہیں ہے یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو کوٹ جس کے فیصلے پوری دنیا مانتی ہے اس نے اس کی ایک کریڈیبلیٹی ہے اس نے آج شباز شریف کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتائیں کہ اب یہ جس طرح سے کینٹورمن بورڈ کے الیکشنوں میں آپ نے میدان مارا ہے میں بہت خوش ہوا ہوں آپ کی اس کارکردگی پر اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم نے پوری محنت نہیں کی میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اگر تھوڑی سی محنت کرتے تو یہ مٹی بڑی ذرخیص تھی ہم آپوزیشن میں رہے کہ اگر اتنی سیٹے جیت گئے ہیں حالکہ یہ الیکشنز عام طور پہ حکومت وقت جیتی ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی دی ہے اس کا مطلب کہ اللہ آپ پہ راضی ہے اللہ تعالی آپ کے کردار سے راضی ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ایک سجدہ اور کر دو تاکہ آئندہ سے آنے والی سب رکاوٹیں دور ہو جائیں اور آپ بالکل نکال دیں اپنے دماغوں دلوں سے کہ کوئی آپ کا کچھ بگار سکتا ہے اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگار سکتا کوئی آپ کو کوئی اپنا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ سب انشاءاللہ اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے سب پہنچیں گے لانے والے بھی اور جس کو لائے ہیں وہ بھی اور سرکر انشاءاللہ آپ ہوں گے بشرت ہے کہ آپ بالکل اپنا قبلہ سیدھا رکھیں اور جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں آپ سب کا بہت بہت شیف ہے کیوں بند ہوا ہے اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جو اس کا چیرمن ہے آپ جانتے ہیں اس کو جنرل آسن سلیم باجوا کا جو ہے وہ کرپ ترین بندہ ثابت ہوا ہے اور جو ابھی تک ایک بھی رسید دی پیش کر سکا اور اس کے پاپا جونز کے عربوں کھربوں کے باہر کاروبار ہیں کہاں سے آیا ہے سارا پیسہ بتائیں تو اسے کہاں سے آیا ہے یہ سب چیزیں جو نہیں یہ میری اور آپ کے پوچھنے والی بنتی ہیں یہ 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 آپ کا اور میرا بھی نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت ملنی چاہیے اور یہ اپنا یہ ہمارے اہداف ہیں بھائی آئین کی بازداری کرو آپ پارلیمنٹ نہ توڑو وزیراعظم کو گرفتار نہ کرو ملک کو چلنے دو سٹیٹ اب آف دہ سٹیٹ مت بناو آپ آٹی ایس بند مت کرو ووٹوں کو چوری مت کرو بکسے چوری مت کرو اور آہ آہ سیولین گورنمنٹ کا احترام کرو اگر ہمیں اپنا جو ہے وہ یہ سب چیزیں مفامت کے ذریعے سے ملتی ہیں تو سو بسم اللہ اگر ہمیں مفامت کے ذریعے سے نہیں مضامت کر کے ملتی ہیں تو پھر بھی سو بسم اللہ ہم دونوں کے لئے تیار ہیں موسیقا موسیقی